گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہوا ہے سپیکر کی رولنگ کے بارے میں اور باقی جو سیاسی معاملات کے بارے میں اس کا ایک تھوڑا سا میں جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم ہمیں جو جج کی یا پینل آف ججز کا جو ڈیسیشن ہے جو ورڈکٹ ہے اس پہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں باقی چیزوں پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ میڈیا میں آ رہا ہے کچھ چیزیں تو میں بھی اس پہ اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا پہلا تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ ججز کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اور وہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اور اس کا تدارک پہلے کیا جانا چاہیے تھا ایک تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اجلت میں اتوار کے دن عدالت لگائی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اجلت کی وجہ کیا تھی تیسری چیز یہ ہے کہ میں جب اس کا دیکھتا ہوں تو جو محول بنا مجھے ظلفکارلی بھٹو شہید پر جب مقدمہ چلا اور جب ان کو پھانسی دی گئی تو پاکستان میں ایسا سائیکلوجیکل محول بنایا گیا تھا جیسا کہ جب تک کہ بھٹو کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا پاکستان کو شدید نقصان پہنچے گا جیسے کہ وہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے یا نقصان ہے اسی طرح کا محول عمران خان کے بارے میں بھی پھیلایا جا رہا ہے اور ابھی میں آتا ہوں کہ میں نے اس پر ٹویٹ بھی کی تھی کہ قانون اندہ ہوتا ہے لیکن ججز اندہ نہیں ہوتے ہیں میں نے اس میں ان کے سامنے تین چیزیں تھیں ایک سپیکر کی رولنگ اس پر آپ رولنگ جو بھی دیں جو آپ نے دی درست ہے یہ ایک قانونی پہلو ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ الیکشنز کے بارے میں جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے تو آپ پوری طریقہ سے جب ریورس کرتے ہیں تو یہ ایک اس میں پھر سوچ آتی ہے کہ یہ جو جو آپ نے ایک دم پوری اسمبلی کو رسٹور کر کے تو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن تھا یہ فسیلیٹیٹ کر رہا تھا جو کہ آپوزیشن کا خاص طور پر جو پی ایم ایل این کا پلان تھا تیسرا تھا کہ جو ایک بہت سیریس الیکشن تھا جس کی وجہ سے سپیکر کی رولنگ بھی آئی کہ جو آوٹسائیڈ انٹرفرنس ہوئی ہے بیرونی طاقتوں نے انفرنس کیا ہے لوگوں کو پیسے دی ہیں اور دوسرا انہوں نے اپنا کھیل کھیل ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف یہ نو کانفیڈنس موشن آیا ہے اس میں ڈاکیمنٹری ایویڈنس بھی تھا اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تھا تو میرے ناکسرائے میں ایزے لے مین میں کانونی آدمی تو نہیں ہوں لیکن آپ رولنگ پہ اپنا دیسیشن دے دیتے لیکن الیکشنز کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو جانا چاہیے تھا لگتا ہے کہ جیسے پورا ایک فسیلٹیٹ کیا گیا ہے جو بھی اپوزیشن اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے جو چاہتے تھے اگزیکٹلی ان کو فسیلٹیٹ کر کے اور پوچھ کے پہلے پی ایم ایل این کے لیڈر ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا گیا پھر پی 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 کی تو عمران خان کو کیوں نہیں بلایا گیا یہ چند نقات ہیں جو کہ تاریخ ضرور آپ کو جج کرے گی ابھی آگے اپوزیشن کا پلین کیا ہے اور خاص طور پر پی ایم ایل این کا دیکھئے ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈسٹرائی کرنا ہے ان کو تباہ کرنا ہے اور ابھی جو ایکشن لیے جائیں گے یہ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے آپ دیکھئے گا کہ سب سے پہلے نیپ کو سکرپ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی پارٹیزن ہے اور اس میں جو بھی دو ممبران نے آنا ہے وہ بالکل ان کو رام کر لیا جائے گا اور جس طریقے سے پہلے الیکشن ہوتے آئے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے اس میں ڈی لیمیٹیشن بھی ہے بیروکرسی میں میجر ری شفل ہوگا اور اس میں اے توہڑا تے اے ساڑا اس طرح بیروکرسی میں لوگ پلیس کر دیے جائیں گے اوورسیز ووٹنگ رائٹس ختم ہو جائیں گے اور آزاد جمہو اور کشمیر کی اسمبلی میں پیسے دے کے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے تبدیلی لائے جائے گی اور گلگت بلتستان کی بھی حکومت اور اسمبلیوں میں چینجز لائے جائے گا یہ ہے فیز ون اور فیز ٹو کے بارے میں میں بعد میں آپ سے بات کروں گا بیکوز اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک ایسا شیطانی کھیل ہے جس میں ہم ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں ہماری کچھ پارٹیز بھی شامل ہیں اور بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں یہاں تک اتنا ہی بھی آنا تھا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات